مطروں آج ہم آپ کو بھارت کے دس مہان یودہوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے تیاغ بلیدان و دیش پریم نے انہیں اتیاس میں عمر بنا دیا مطروں یہ دس یودہ ایسے یودہ تھے جنہوں نے اپنی ماتی کی رکسہ کے لیے عمر مٹے پر ویدی سی آکرام تلگا گئے گھٹنے نہیں ٹکے مطروں ان مہان یودہوں کی ویرتا تیاغ راشتر پریم کی کہانیاں آپ نے اپنے بسپن میں یا آپ نے اپنے کتابوں میں حوصیح پڑی ہوئی تو سریع جانتے ہیں ان مہان راجوں کی ویر اور شوریق گاتھائیں نمبر ٹین شمودر گپت بھارت کا نیپولین کہے جانے والے شمودر گپت گپت ونس کے سوتے راجہ اور شندر گپت پرتم کے اترادیگاری تھے وہ ویشیق اتیاس میں سب سے بڑے اور شپل سنانائک ایوم سمرار تھے ان کا ساتھنکار بھارت کے لیے شون یوک کی سروعات مانا جاتا ہے شمودر گپت کا سامراجیہ بنگال سے لے کر ہمالیہ کے شمانانتر منجاب تک تھا اس کے اتریک اس کا ساتھن سیتر لہور شمبل جبلبور تتا کرنال تک پھیلا ہوا تھا نمبر نائن کشن دیورائے تلو پنچ کے کشن دیورائے کو اس سمیں کا سب سے سکتی سالی راجہ مانا جاتا ہے کشن دیورائے کے سمیں ویجنگر سامراجیہ اپنی بھاویتہ کے سکر پر پہنچ گیا تھا مطروں ان کا سامراجیہ آج کے کرناترک تمیل لڑو آندر پردیش کیرل گووہ اور اوڈیسا تک پھیلا ہوا تھا راجہ کشن دیورائے نے اپنے سہسنکال میں کلہ اور شاہیتیہ کو بھی خوب پروشاہیت کیا وہ تیلگو شاہیتیہ کے مہان بیدوان تھے ان کے سمیں میں تیلگو شاہیتیہ اپنی پراکاشٹا تک پہنچ گیا تھا نمبر ایٹ ہرش وردن گوب سامراجیہ کے پتن کے بعد اوٹر بھارت میں اراجگتہ کی استطی بنی ہوئی تھی اسی سمیں اوٹر بھارت میں ہرش کا ادھے ہوتا ہے ہرش نے پنجاب کو شوڑ کے سیس سمسط اوٹری بھارت پر راجی کیا ہرش نے لگ بگ 41 ورش تک سہسن کیا ان ورشوں میں ہرش نے اپنے سامراجیہ کا وشتار جالندر پنجاب کسمیر نیپال اور ولبیپور تک کر دیا تھا نمبر سیون باجی راو پیشوا سریمنت باجی راو بلار بھٹ ایک مہان سینانائیک تھے وہ سترہ سو بیس سے سترہ سو سالس تک مہاراتہ سامراجیہ کے سوتے سترپتی سہو جی مہاراج کے پیشوا یعنی پردان منتری رہے اتحاس کے انوصار باجی راو گھڑ سواری کرتے ہوئے لڑنے میں سب سے ماہیر تھے اور یہ ہم مانا جاتا ہے کہ ان سے اچھا گھڑ سوار سینک بھارت میں آج تک نہیں ہوا مہارنا پرتاب و سیوا جی کے بعد باجی راو پیشوا کا ہی نام آتا ہے جنہوں نے مغلوں سے لمبے سمیت تک سنگرس کیا تھا باجی راو کے سمیے میں مہاراشتر، گجرات، مالوہ، بندیل گھنڈ سیت ستر سے اسیک فیشدی بھارت پر ان کا قبجہ تھا اتحاس میں ایسے کئی ویر ہوئے جنہوں نے مغلوں کو دلی تک ہی سمیت کر رکھ دیا تھا ان میں سے باجی راو ایک تھے نمبر سکس راجہ بھوچ مطروں کہاں راجہ بھوچ اور کہاں گنگو تیلی کہاوت تو آپ نے سنے ہی ہوگی یہ کہاوت مہا پرتابی بھوچ کی پرتشتہ بیان کرتی ہیں اتیاز کے پرشید مہاراجہ فکرما دیتی کی نگری اجین میں راجہ بھوچ کا جنم ہوا تھا بھوچ نے کہی وکیات مندیروں کا نرمان و پندر نرمان بھی کروایا تھا ادیپور کی گوالیر پرستتی میں لکھا ہے کہ سمرات بھوچ کا راجہ اتر میں ہمالیہ سے دکھشن میں ملیاسل تک پورو میں ادیانچل سے پچھن میں استانچل تک پھیلا ہوا تھا نمبر پھائیو شندرگوپ موریا موریا سمرات جی کے سنستہ پر شندرگوپت بھارت کے ایسے ساسک تھے جنہوں نے شمپون بھارت کو ایک دوز تلے لاکر کھڑا کر دیا تھا شندرگوپت کے پہلے بھارت کئی بھاگوں میں بٹا ہوا تھا پرانتو انہوں نے شمپون بھارت کو اکند بھارت بنایا اکند بھارت کا سوپن ان کے گروہ شانکیا کا تھا شانکیا کی سہتہ سے شندرگوپت موریا نے دنانند کو پراجد کر مگرد پر ادھکار کیا اور یہیں سے موریا سمرات جی کا ادھے ہوتا ہے ان کا سمرات جی ہندو کچھ سے لے کر بنگال تک پتہ ہمالیہ سے لے کر محصور تک پھیلا ہوا تھا نمبر کھور اصوک سمرات موریا ونس کے سب سے سکتی سالی پوش و پرشید راجہ اصوک کا ایک یوک پروش کے روپ میں جانا جاتا ہے بھارت کے سب سے سکتی سالی ساسکوں میں سے ایک تھے اصوک سمرات سمرات اصوک کا سمراجی آج کا سمپون بھارت، پاکستان، اپکانستان، نیپال، باؤنگلہ دیش، بھوٹان، میامار کے ادھکانس بھوباغ پر ان کا سمراجی تھا یہاں ویسار سمراجی اس سمیں تک سے آج تک کا سب سے بڑا بھارتی سمراجی رہا ہے نمبر تھری پرتوی راج شوہان اتیاس میں سبت بھیدی بان ویدیا سے پرشید پرتوی راج شوہان کا جنم اگیارہ سو ساسٹ میں اجمیر کے راجہ سومیں سور شوہان کے گھر ہوا تھا وہ بسمنم سے ہی ویر یودہ تھے انہوں نے محمد گوری کو سترہ بار پراجد کیا تھا لیکن اٹھاروی بار دھوکے سے محمد گوری نے پرتوی راج کو بندی بنا لیا تھا ان کی دونوں آنکھوں کے سرے جانے کے باوجود انہوں نے اپنی سبت بھیدی بان ویدیا سے گوری کو مار دیا تھا سیارباس، سو بیج گج، پشت انگول پرمان، تا اوپر سلطان، مت شوکو شوہان یہ پنکیٹیا آج بھی پرتوی آج شوہان کی یاد دلاتی ہیں نمبر ٹو سترپتی سیواجی راجے بھونسلے بہت سے لوگ انہیں ہندو حردی سمراج کے روپ میں بھی جانتے ہیں سترپتی سیواجی راجے بھونسلے بھارت کے ایک مہان راجہ تھے انہوں نے 1673 عشوی میں پچھمی بھارت میں مراتا سامراجی کی نیو رکھی تھی ان کی مہانتہ کے کچھے جن میں موگل بادسہ اورنزیب کے ساتھ ان کا ید بیجابور سلطلن کے جنرل عفضل خان کی واگ نکسے ہتیا و پھلوں کی ٹوگری میں جیل سے ان کے بھاگنے کی کہانی کون نہیں چانتا ہیں سیواجی راجے نے دیس واشیوں کے دلوں میں سوراجی کی آگ جلائی تھی وہ کون منوسیو ہوگا جنہوں نے مہا پرطاپی ویر یودہ مہان رانہ پرطاپ کا نام نہیں سنا ہوگا ان کی ویرتہ کے کچھے آج بھی لوگوں کے زبان پر ہیں مطروں انہوں نے موگلوں کے آگے کبھی بھی اپنا سر نہیں جھکایا مطروں ایک ایسے راجپوت راجہ تھے جنہوں نے جنگلوں میں رہنا پسند کیا لیکن کبھی بھی ویدیشی موگلوں کی داستہ شرکار نہیں کی مطروں بھارت کے رنبانکوروں نے دیش جاتی دھرم اور شوادندہ کی رکشہ کے لیے اپنے پرانوں کا بڑیدان دینے میں بھی کبھی سنکوش نہیں کیا ان کے اسی تیاغ پر شمپون بھارت کو آج ان مہان راجاؤں پر گرف ہے موسیقا